علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ جی مولا حسین علیہ السلام کی وفات پر جنات کا نوحہ اگر ثابت ہے تو شیعہ کے نوحے پہ اتراز کیوں ہے؟ کیا جنات کی شریعت میں یہ کس شریعت پہ سے جنات کیا ہے؟ میں نے جنات بھی ہماری شریعت میں ہمیں نوحے پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ایک نوحہ وہ ہے جو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں پڑھا جاتا ہے اور ایک نوحہ وہ ہے جو جنات نے کیا نوحہ کی ڈیفنیشن آپ صحیح کر دیں تو ہم مان لیں گے نوحہ میں اگر آپ کوئی سیدنا حسین علیہ السلام کی منقبت پڑھتے ہیں اور ان کے اس غم کو یاد کر کے ان کے کوئی فضائل بیان کرتے ہیں جس میں غلوب نہ ہو تو بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ جو نوحے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا اس میں سیدنا حسین ابن علی سے استمداد کی جا رہی ہوتی ہے یہاں تو ادھر کی تو ہم ناتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں سر آپ نوحوں کی بات کر رہے ہیں نات بہت بڑی چیز ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ احسان ابن صحبت جب نات پڑھتے تھے نبی علیہ السلام ان کے لئے دعا کرتے تھے کہ اللہ روحِ قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما تو ہم ناتوں کے مخالف نہیں ہیں لیکن اگر آپ نات سے مراد نبی علیہ السلام کی تعریف کی وجائے ان کو مشکل کو شاہ ماننا شروع کر دیں ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں یہ کس دیفنیشن میں نات ہے یہ تو استمداد ہے اس کو آپ نات تو نہیں کہیں گے نات تو ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعریف کی جائے تو یہ تعریف تو نہیں ہو رہی ہوتی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ والے اس میں کوئی سی تعریف ہو رہی ہے تعریف آپ کریں یہ مجھے جو آل حضرت کا کلام ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ مجھے بڑا فساند ہے سوائے چاندے کا شعار ہے بلکہ ہم نے شویابہی سے پڑھوایا ہوئے یہاں پہ نیٹ پہ چڑھایا ہوئے اور سار اتنا اوصلہ کس کے اندر ہے کہ آل حضرت کا کلام جن سے ہم انتہائی شدید اختلاف رکھتے ہیں ان کے قائد کے ساتھ ہم نے ان کا سلام پڑھوایا یہاں پہ تو اس میں دیکھیں نا کتنے پیارے پیارے اشار ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ بچپن میں نبی علیہ السلام کی جو معصومیت ہے وہ اللہ کو کتنی بھاتی تھی اس پہ لاکھوں سلام ہو پتلی پتلی گلے کدز کی پتیاں ان ہوتوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام تو یہ نبی علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مدد فرمائے میں یہ لٹ گیا میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ سر یہ ناتے تو نہیں ہیں یہ تو آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں اس طریقے سے نوہے میں اگر آپ ایک تو بات ایسی کریں جو صحیح سنہ سے ثابت ہو تو وہ جو واقعی الموجمالکبیر تبرانی میں موجود ہے میں نے پانفرٹ میں بھی ڈالا ہے شیخ زبیر صاحب نے فضائلے صحابہ کتاب میں بھی لکھا ہے حضرت امی سلمہ کہتی ہے میں نے جنات کو حسین ابن علی کی وفات پر نوہ کرتے ہوئے سنائے نوہ سے مراد روتے ہوئے اور روتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو شریح دائرے کے اندر ہو تو وہ تو خود امی سلمہ نے بھی استعمال کی ہے مسند آمد میں علاقیوں پر لانت ہو جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اللہ ان کے گھروں کو آگ لگائے تباہ و برباد کر دے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا اللہ ان کو ظلیل کرے اتنے سخت الفاظ مسند آمد میں موجود ہیں سیدہ امی سلمہ کے یہ نوہ کے صورت میں آئے ہیں نہیں لیکن یہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں غام کو یاد کر کے ان کے دشمنوں کے پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کی بھی اگلی ورجن بیان کر رہا ہوں ایک تو ہے کہ حضرت حسین کے مسائب کا ذکر کرنا دوسرا حضرت حسین کے مخالفین کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ بھی بول دیں آپ یہ تو اگلا ورجن ہے تو بولیں لیکن وہ چیز ثابت بھی ہو آپ اس کو اس لیول پر نہ لے جائیں کہ جس میں وہ معاملات ہو بلیکن اس میں گربان چاک کرنا پیٹنا اپنے چہرے کو مارنا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیئے یہ چیزیں تو بخاری مسلم میں نبیل اسلام کی عادیث ہیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں کا ہم جائز نہیں سمجھتے ٹھیک ہوگا موسیقی